یہ مقتدر حلقے کب تک ہماری تقدیر لکھیں گے یہ جب بھی لکھیں گے غلامی کی زنجیر لکھیں گے سنا دو فیصلہ اپنا ان سب تاغوتی غلاموں کو ہم اپنے خواب آزادی کے سلطابیر لکھیں گے سر اگلا شیر میرے لیڈر عمران خان کے نام وہ ایک میدان میں تنہا ہے مگر تنہا بھی نشکر ہے گواہ رہنا اسے تاریخ میں حق کی تنویر لکھیں گے یہ جان جاتی ہے تو جائے وطن پہ آنچ نہ آئے نہیں سب کو جھکا نابدی رسم شبیر لکھیں گے پاکستان زندہ بات عمران خان زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنابدو ایہا کناستائین جنابی سپیکر میں اپنے حلقہ پی پی دو ساتھ ساٹھ کی منتقلت ایم پی اے ہوں الحمدللہ اللہ کے کرم سے ماباپ کی دعاوں اور اپنے لیڈر عمران خان کے اعتماد اور مجھے بخشے ہو اعزاز کے میں ایک میڈل کلاس فیملی سے ہوں مجھے انہوں نے ٹکٹ دے کے جو اعزاز بخشا جو عزت بخشی میں اس پہ ان کی مشکور ہوں اور اپنے حلقہ کی عوام جنہوں نے عمران خان پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے بھاری mandate کے ساتھ جتوایا میں اپنے حلقہ کی عوام کی بھی بہت مشکور ہوں جنابی سپیکر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ جس طرح آپ نے باقیوں کو ٹائم دیا ہے تو قائلی مجھے بھی آپ پندرہ منٹ کا ٹائم دیں گے تاکہ میں اپنے حلقہ کے اشیوز پر بات کر سکوں مجھے یہاں پر کسی کی خوشامت کا صفحہ پڑھ کر اپنی سپیشل سیٹ نہیں لینی ہے مجھے اہم اشیوز پر بات کرنا ہے میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں جنابی سپیکر میں اپنے رب سے اہد کر کے آئی ہوں کہ جہاں تک انسانی کوشش کام کر سکتی ہے میں اپنے حلقہ کے عوام کے مسائل کے حل تک انشاءاللہ لڑوں گی اور جنابی سپیکر میرا حلقہ تو ویسے ہی مسائل کا مسائلستان ہے مگر میں آج کچھ اہم اشیوز پر بات کرنا چاہتی ہوں جنابی سپیکر امان کے بعد سب سے اہم چیز صحت ہے مگر بدکی سمتی سے صحت کے فنڈز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں اور پھر لاہور سے ہوتے ہوئے میرے حلقہ تک پہنچتے ہوئے انجانی سے یخ بستہ تھنڈ کا شکار ہو کر سکڑ جاتے ہیں یا تو میٹرو بسوں کی نظر ہو جاتے ہیں یا پھر سینکڑوں عرب کی اورنج ٹرین کہاں وہ خان صاحب کی انسانیہ سے محبت تشہتار صحت کار اور کہاں تخت لاہور کے لولے لنگرے پروجیکٹس جو میرے وسیع کے بنیادی حقوق بکھا جاتے ہیں جنابی سپیکر میں اب اپنے حلقہ کی عوام کا پورا پورا حق لے کر جاؤں گی جنابی سپیکر میری پہلی گزارش ہے کہ میرے حلقہ پیپی دو ست ساٹھ کے شیخ زید ہسپتال کہ ٹراما سینٹر کی تعمیر کے لیے فنڈ کی ترجیحی بنیادوں پر تا فرہامی یقینی بنائی جائے اس کے ساتھ تاکہ وہاں کے عبادی کی صحت کے مسائل بھی حل ہوں ایسا نہیں کہ انہیں ساٹھ کلومیٹر فاصلہ طے کر کے رحمیان خان جانا پڑے اور خدا نہ کرے کوئی ایکسپائر ہو جائے جنابی سپیکر بدقسمتی سے حلقہ کے بے تہاشہ سکولز ایسے ہیں جو تیس چالیس سالوں سے اپگریڈ نہیں ہوئے یا کروائے ہی نہیں ہوئے اور میڈل ہائی نہیں ہوئے پھر ٹیکنیکل فالٹ یہ ٹیکنیکل مسٹیک یہ کر دی گئی کہ جہاں ہائی سکول ہے ہی نہیں وہاں عوامی پریشر کی وجہ سے کالیج بنا دیا گیا ہے جنابی سپیکر مگر کالیج میں بچے نہیں ہیں بچے کہاں سے آئیں جب ہائی سکول ہی نہیں ہے تو کالیج میں بچے کہاں سے آئیں گے تو براہ مربانی میرے بیس میڈل سکولوں کو اس بجٹ میں ہائی کا درجہ دے دیا جائے تیس پریبری سکولوں کو میڈل دیا جائے پھر جو سکول میں موجود ہیں ان کا انفرسٹریکچر بلکل تباہ حالی کا شکار ہے سکولوں اور کالیج میں سٹاف اور سہولیات کا بے حد فقدان ہے جنابی سپیکر خاص شفت ہوں گی اگر اس بجٹ میں سکولوں کے اور یہ تعلیمی مسائل کو بھی حل کروایا جائے جنابی سپیکر میرے حلکہ میں شان و شوکت سے بھرپور دریائے سن گزرتا ہے جس کے ایرد گیرد وادیہ سن کے عظیب تہذیبوں نے ترقی پائی ہے کیسے ممکن ہے کہ اس کے ایرد گل کا پانی کھا رہا ہو جنابی سپیکر مگر کچھ خاص لوگوں کی کچھ خاص لوگوں کی شگر میلوں کو ترقی دینے کے لیے خطرناک پیسٹی سائیڈ اور کھاتوں کا استعمال ہوگا تو پھر زمین کڑواہت تو دے گی نا سیوریج لائنے نہیں ہیں سیوریج کا پانی زمین کے اندر ہوگا تو پھر پانی تو گندہ ہوگا گھر گھر میں ہیپیٹائٹس اور مختیر قسم کی محلک بیماریاں مشورے لینے کے لیے آ جاتی ہیں دیل اور گردوں کے بیمار بغیر ہسپتالوں کے ایڈیاں رگر رگر کر مر جاتے ہیں کیونکہ میٹرو اور اورینٹ رینے تو جگر کا علاج کرنے سے رہی جنابی سپیکر میرے خلقہ میں سابقہ دور میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس لگائے گئے جو کہ کرپشن کی نظر ہو گئے موتر فیلٹر پلانٹس جو ہیں ایک دن بھی نہیں چل سکے اب یہ حالت ہے کہ مشینری اور بجلی کے میٹر تک چوری ہو چکے ہیں گزارش ہے کہ اس معاملے میں خاص توجہ فرمائی چاہے کیونکہ جو پانی خراب ہو چکا ہے اس کے ساتھ میرے حلقہ کی عوام کی صحت بہت متاثر ہوئی ہے جنابی سپیکر سنا ہے وطن میں زراد ریر کی ہڈی ہے ملک ستر فیصد آبادی زراد سے منسلک ہے مگر کسان کے مسائل کو کوئی نہیں سنتا سنتے ہیں تو صرف نام مہاق تاغذیر کاروائی تک پی ڈی ایم کے امپورٹڈ گورے حکومت میں کسانوں کا جو حشر ہوا اگلے دس سال تک ملکی معیشت پر اثر انداز رہے گا کسان خوشحال نہیں ہے میرا حلقہ پی پی دو ست ساٹھ دریاء کے بیچ میں حلقہ ہونے کے باوجود نہری پانی کا انتظام نہیں ہے دریاءوں کے دریاء لگتا ہے صرف صندھ کے بڑیروں کو پالنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں محکمہ ذراعت کا عملہ اور مقامی انتظامیہ صرف خانہ پوریدک محدود ہیں جبکہ اس پکر فصلوں کی پیداوار متاثر ہے جبکہ خواد خودساستہ بہران اور جیلی ادیات نے کسانوں کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے چھوٹے کسان کو ڈائریکٹ ریلیف دیا جائے تاکہ ہم معیشت میں بہتر ہلا سکیں میڈم مضرمہ وائنڈ اپ کریں دیکھیں اگر آپ وہاں پر ٹائنگ دیتے ہیں سر یہ میرے آوان کے ریلیف کے لیے ہے آپ کی کولیکس نے بات کرنی ہے سر یہ آوان کے ریلیف کے لیے ہے اور یہ بجٹ نہیں ہے سر یہاں پر آپ سے مطابق کیا جاتا ہے آخری تیس سیکنڈ سر اگر یہ میں یہ چاہتی تھی کہ میں اپنے حلقہ کے آوان کے لیے یہاں پر ڈیمانڈز کر سکوں کیونکہ بجٹ ہے آگے پانچ سال پڑھیں ایسا ڈیبیٹ ہوتی رہی گی لیکن باقیوں کو ٹائم دیا جاتا ہے جب ہماری باری آتی ہے تو کہتے ہیں یہ وائنڈ اپ کریں میڈم چھے منٹ ہو گئے ہیں نا آپ کے آپ پلیز وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں پلیز تصویر اور تذہیر کے ساتھ چلائی جا رہی ہے میرے حلقہ میں گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں لیکن سر وہاں پر لینے والا کیوں ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ جو وہاں پر وہاں پر ڈیزرونگ ہے مستحق ہے وہ ان کے نام ہی نا اہلی میں آ جاتے ہیں سر میں ایک شیر کے ساتھ اپنا یہ وائنڈ اپ کروں گی یہ مقدر حلقے کب تک ہماری تقدیر لکھیں گے یہ جب بھی لکھیں گے غلامی کی زنجیر لکھیں گے سنا دو فیصلہ اپنا ان سب تاغوتی غلاموں کو ہم اپنے خواب آزادی کے سلطابیر لکھیں گے سر اگلا شیر میرے لیڈر عمران خان کے نام وہ ایک میدان میں تنہا ہے مگر تنہا بھی لشکر ہے گواہ رہنا اسے تاریخ میں حق کی تنویر لکھیں گے یہ جان جاتی ہے تو جائے بطن پہ آج نہ آئے نہیں سمتوں جھکانا پھر رسم شبیر لکھیں گے پاکستان زندہ بات